بسم اللہ الرحمنی آمین المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مسلمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ کہ ایک مطلع جہاد میں کسی غیر مسلم پر عام غالبہ ہے اور سینے پر چڑ گئے اور چاہاں کہ تلوات سے اس کا کام تمام کرے جہاد میں سینے پر چڑے ہوئے ہیں گھر کے قدم کر لیں اس بے عدم نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا مہت شاہ و سلہ سب سلاتے بھی دیکھائی بھی ہے اس بے عدم نے آپ کے چہرے مبارک پر دھوک دیا آپ نے اسی وقت تلوار پھیک دی اور کے سینے سے اتر آئے اس کو بہت حیرت ہوئی نہیں جائے حیرت کی بات ہی تھی تو تو اس چھوڑنے کا سبب پوچھا انجھے پوچھا کہ سینے پر سوا تھے ہم نے دھوک دیا تب ہی آپ علم ہوئے ہیں کیا بات ہے آپ نے فرمایا ہے کیوں خد و اندرکتی ہے آپ نے فرمایا ہے جب میں نے جب تو نے میرے موں پر دھوک دیا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میرا خلق حسن بگرنے لگا یعنی خلوش جو تھا ان میں فرق آنے لگا پہنے تو قطر کر رہا تھا اللہ کے لئے اب تُو نے تھوکا تو اہدار کو سا گیا جی میں آگی جلدی سے تم کو قطر کر دوں دیکھئے حضرت معاشرہ و سلاسہ بہت دن واقعہ کہتا تھا اپنے نفس پیسی نگرانی تھی آپ نے فرمایا جب تُو نے میرے موں پر دھوک دیا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میرا خلق حسن بگرنے لگا پھر میرا یہ لانا کچھ تو اللہ کے بات سے رہ گیا اب کچھ نفس کے لئے ہو گیا جنگ تو ہو رہی تھی بے خلق پہلے خلوش سے تھی اللہ کے لئے جب اسے دھوک دیا تو غصے میں آگئے تو اپنے غصے کا بھی بدلہ اسے لینا چاہتے تھے جو اسے بہت عظمی کی تھی اور کنگرانی حق تعالیٰ اور حق تعالیٰ کی عبادت میں شرکت جائے رہی ہے قتل بھی کرو تو اللہ کے لئے اس میں بھی شرکت اپنے نفس کی نہ ہونی جائی ہے یہ سب بہتر رہیں گی مولانا اشاءاللہ تو سننا سنانا چاہیے تاکہ خلوش کی اور صدر کی اس کی شہادت ملے کہ ہمارے مزرگوں نے کیسے کیسے خلوش سے فیار کیا اپنے نفس کو کیسا پہچانا انہوں نے آج اِن چیزوں کی بہت قریقی ہو موٹی موٹی باتیں مینے نفیز پس میرا یہ لنہ کچھ اللہ کے واسے رہ گیا اور کچھ نفس کے لیے ہو گیا اور حق تعالیٰ کے عبادت میں شرکت جائے لیے اور یہ بھی فرمایا تو دست حق کا بنایا ہوا کچھ کیوں میں قطر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کا مملوک ہے مخلوق بھی ہے مملوک بھی ہے بس وہی تصور جائد ہوگا بے اذنِ حق ہو اللہ کی اجازت سے جو کام ہو ورنہ وہ کامی ترک ہے کام کیونکہ تم مسروع حق ہے تم کو اللہ نے بنایا ہے اور مسروع حق عمر حق ہی سے تورا جا سکتا ہے جو اللہ کا مخلوق ہے مسروع ہے تو اللہ کا حکموں کے توڑ دو تب توڑو تو وہ اپنے طرف سے نہ توڑو اس وقت میں نے پچھارا تھا میں قطر کرتا ہے جب مجھے تھوگ دیا میرے موہ بھر تو جذبہ پردہ ہوا کہ جلدی سے کوئی قطر کرو کہا پھر تمہارے نفس کی پیروی ہوئی جس قطر کا پہلے جو تھی وہ حق کے لیے تھی اللہ کے لیے تھی اور دوست کے شیشے کو دوست کے شیشے کو دوستی ہی کے پتھت سے مارا جا سکتا ہے دیکھیں یہ حضرت کے خلوص کی برکت تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گیا ہے جب تھوگ دیا تو اور غصہ نہ جائے تھا بلہ غصہ نہ کہ ان کے اندر نظمی پیدا ہوئی دیکھیں یہ حضرت کے خلوصی کی برکت تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گیا ہے جانچہ آپ کے اخلاص پر یہ سمرہ مرتب ہوا کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا یہ نہیں بہت چناہتے ہیں مجھلی مسلمان تمہیں نقبی کیا گیا دیکھیں آتے تھے کہ خلوص کی کتنی اہمیت ہے اور ان کو اپنے خلوص کی کتنی قدر تھی بلکہ کتنی فکر تھی کہ ہمارے اندر خلوص ہے سب کام کر رہا ہے لکھنا پرنا سب کچھ ہو رہا ہے یہ بے خلوص کے بھی ہو سکتا ہے خلوص سے بھی ہو سکتا ہے اسے اپنے نیتوں کا استحرار بہت ہو رہا جائی ہے حضرت انہوں پر آتے تھے نیت پر بہت دور دیتے تھے کس لیے پڑھ رہا ہو ہم لوگ کہتے تھے حضرت پڑھیں گے اور پڑھیں گے یہ لوگ کام رہا ہے کہ اب بہت مشکل ہے پڑھیں گے پڑھیں گے بہت مشکل ہے چڑھا چکت نہیں لگے وہ دوانے کے ہم کو یاد ہے کہ چند آدمی بھی لگے نہیں جن کو کہتے تھے پتہ نہیں کہاں گے دعا کہ جی اللہ تعالی سے رہے اس کے اثرات بھی نیک رہی ہو یہ واقعہ تو ایک جلیل و قدر صحابی بلکہ ابھی جو مومنین کا تھا ہٹ گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صداتین اسلام میں بھی بہت سے ایسے باتشاہ گزر ہے یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں وہ نہیں چاہیے انہوں کے اندر اقلاص اس طرح کا لیکن فرما رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ صداتین اسلام میں بھی بہت سے ایسے باتشاہ گزرے ہیں جن کو یہ تمید حاصل تھی اور وہ موقع پر خلوص کو نفسانیت سے تمید دیتے تھے جب تک خلوص رہتا اس کام کرتے ہیں نفسانیت ہی چھوڑ دیتے تھے بہت مجید سنگی نفس سنتے ہی ہیں زیادہ انہی باتوں بہت ہی معاشاہ صدات صاحب کی چنانچہ اخلاق موسنی میں انہی کا سنائے ہوا ہے یہ خورانسان کے باتشاہوں میں سے ایک باتشاہ نے ایک مجیریم کو صدات دینے کا حکم دیا باتشاہ نے کہا کہ مجیریم کو قطر کرو دیا اور وہ جید بھینجو جو اُدھر لوگوں نے کوڑے لگانے شروع کی جب اُدھر کہا تو مجیریم کو کوڑے لگانے شروع کی اُدھر اُدھر اُسے بے شرمی کی زبان کھوڑی اور گالی دینے لگا اُدھر اُسے بے شرمی کی زبان کھوڑی اور باتشاہ کو گالیاں دینے شروع کی خلیفہ نے حکم دیا کہ صدا بند کر دیا جائے خطر مار رہتے ہیں گالی دے رہا تھا باتشاہ کو حکم دیا کہ نہیں اب نہ مارو خلیفہ نے حکم دیا کہ صدا بند کر دی جائے اور اُس کو ریحہ کر دیا گیا مقربان شاہی میں سے ایک شرم پوچھا ہے کہ حضور جو موقع اس بے حیرہ کو اور زیادہ صدا دینے کے تھا ایسے بہت میں معاف کر دینے اور چھوڑ دینے کا چھوڑ دینے کا حکم اِس کا کیا سبب ہے ایسے موقع پر چاہیف گالی دے رہا ہے اُس کو تو آپ کہیں مارو جنلی سے اس کو خطر کرو بادشاہ نے کہا کہ میں اُس کو خدا کے لئے تنبی کر رہا تھا بادشاہ نے کہا میں اُس کو خدا کے لئے اللہ کے لئے تنبی کر رہا تھا جب اُس نے مجھے بلا بھلا کہنا شروع کیا تو اُس سے میرا نصر متغیر اور متاثر ہوا جی چاہاں کہ اُس سے بدہ لوں جب گالی دے رہا ہے تک اُس کو اور صدا دینی چاہیے اور پیٹائی اس کی ہونی چاہیے متاثر جی چاہاں کہ اُس سے بدہ لوں لیکن پسند نہ آیا کہ حکتارہ کے معاملے میں نفس کو بھی شریف کرو اُس وقت میں حکتارہ کے معاملے میں نفس کو بھی شریف کرو یہ سورہ شیمہ ہے یہ سورہ اخلاص کے خلاف ہے مار تو رہتے ہیں اللہ کے لئے لیکن جب اُس سے تھوک دیا درہ سے غصہ اور بھڑا گیا جلدی سے نہ آیا قدر کرو اور مارو یہ تو پھر اپنے لئے ہو گیا ایک خلاف مجھے ہوا گیا بہت کیونکہ جو شخص کوئی دینی عمل کرے اور اس میں کسی دنیاوی غرض کو بھی شامل کر لے تو وہ اُس کے ثواب سے محروم رہتا ہے یعنی اُس کی بدگوئی ہوں وہ خود فرما رہا ہے اشارہ مسلمی کے از سخونش آتشے مانتے شد کاری الہی غرض آمے شد جو ہم دفت پارے ہیں لوگ کہا کہوں چھوڑ دیا ہے کہا اُس کی سختی سے میرے غصے میں تیریا گئی باشا کرا اسے گاری دیا کہا اُس کے گاری دینے سے میرے غصے میں اور تیریا گئی غارق کاری الہی اور اللہ کا کام غرض آمے دھو گیا یہ ہماری نفس کے شعارت میں شریک ہو گئی پہلے تو اللہ کے لئے مانتا تھا اب جب مجھ پر اُسے تھوڑ دیا ہے تمہیں غصے میں عوضہ ہے تو پھر اُس کام میں جو اللہ کے لئے تھا اُس میں ہماری شرکت ہو گئی یہ سب سنائے کر دیتے ہیں ہماری شرکت ہو گئی تو انہیں کو سنائے ہوئے ہی سمائے ہماری شرکت ہو گئی کیا ہماری شرکت ہو گئی از سخونش آتی شیما تیش شد از سخونش آتی شیما تیش شد کاری الہی غرد آمے شد شاہر بھی کہتے ہیں سیرچہ دے آسان ہے آپ جو پڑھا ہی نہیں تھے کیوں کہ آسان ہے اے تھوڑا نہ پڑھے ہو ہماری شرکت ہو گئی ہماری شرکت ہو گئی ہماری شرکت ہو گئی از سخونش آتی شیما تیش اس کے گالی دینے سے میرے غصے کے آگ میں عورتیں دیا گئی لیکن کیا ہوا میں نے غور کیا اس حالت میں بھی کس کے لئے قدر کر رہا ہوں کہا اب اپنے انتقام میں تم اس کو قدر کر رہا ہوں تم پر جو ٹھوڑ دیا اس کی وجہ سے تم کو غصہ ہوا تو تمہارا کام اللہ کے کام میں شرک ہو گیا بنیتی ہو گئی ہے ٹھیک ہے؟ پر جو ٹھیک ہے از سخونش آتی شیما تیش شد کارِ الٰہی غرد آمی شد اللہ کا کام اللہ کا کام میں غرد شامل ہو گئی ہے دائی نفس دائی نفس چو نمود مانے اخلا نمانت درو جب رہا آگئی اب اس کے کام میں خلوص نہیں رہا قدر کرنے میں بھی دیکھا انہوں نے کہ اب خلوص نہیں بہلے جو قدر کر رہے تھے تو وہ خلوص سے تھا شریعت کے مطابق تھا جب اسے تھوک دیا تو غصہ آئے کہ جلدی سے دکھا تو خلوص نہیں رہا ہے کوئی برا برا بھی کہتے رہے ہوں گے کار از اخلا نشود بہرباد تر کے جنہ کار فرماتے ہیں کہ کار جو کام اخلاص سے خالی ہو گیا ہے کار از اخلا نشود بہرباد اخلاص تمہارا کام اخلاص سے خالی ہو گیا تر کے چنہ کار سلا وار در ایسے کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے چھوڑ دو یہ بھی نہیں ڈر ہے کہ وہ اُلٹ کے ہم پر وہ تروار مار دے گا ہم کو قدر کر دے گا کہا نہیں یہ ایسے موقع پر چھوڑ دینا تو یہ بھی تھا کہ اُلٹ کے مار دیتا انہیں کو قدر کر دیتا تروار اس کے ہاتھ میں تھی اب وہ ہو گئے دائی نفس جو نمو نبو نفس کا دائی جب سامنے آ گیا تو اخلاص کے معنی ختم ہو گئے کار دیکھ لاد نشود بہرباد اب ہمارا کام اخلاص کے ساتھ نہیں رہا تر کے چھوڑا کار سلا وار در ایسے کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے چاہے اپنی جان چلی جائے یعنی اُس کی بدگوئی وہ بدکلامی سے میرے غصے کے آگ میں تیری آ گئی جس کی ویعت سے اللہ تعالی کے لئے جو عمل تھا وہ غرض آمید ہو گیا نفس آمید ہو گیا اب جو میں قطر کرتا یہ بھی دائیہ ہو جاتبہ ہوتا کہ مجھ کو اس نے گالی دیا ہے کہتا پھر لِللہیت کہا رہا جاتی اور جب درست کا دائیہ ظاہر ہوا تو پھر اس کام میں اخلاص کہاں باقی رہا ہے جس کام میں اخلاص ہی نہ پائے جائے ایسے کام کو تر کر دینا ہی بہتر ہے اخلاق موسی اخلاق پر بری بحث ہوتی تھی وہاں میں گیا ہم لوگ فتح پر میں رہتے ہیں تو معذر ورسل صاحب جو ٹھانے ورم میں خانکا کے لئے رخصت ہونے لگے تھا ہم لوگ کو پہنچانے کے لئے مسینہ گاؤں ہوں وہاں آئے کئی باق تک درمیان میں کہا کہ میں تو ان کے ساتھ بچپن سے ہوں حضرت کے شاتھی بچپن میں حضرت صاحب رہے ہیں تہلنے جاتے تھے ساتھ تہلنے جاتے تھے خانکا میں بھی جاتے کہا میں تو ان کے ساتھ بچپن ہی سے ہوں تو بچپن سے لے کر کہ اب تک میں نے بہت بیان اخلاسی بچپن آؤ کچھ میں نہیں انہوں نے کہا ہم لوگ سے کہا کہ اخلاس یہ کہ شروعی سے جب تھانے مول میں تھے اخلاس کی بات کرتے تھے اور آج بوڑے ہو گئے یہ مطلب جو بھی عمر ہو آج بھی اخلاس کی بات ہے امدہ ہے کتاب سناتے تھے یعنی اس کی بدگوئی عباد کلامی سے میرے گنسے کہ آگ میں تیلی آگئی گنسہ تو تھا ہی جب گاری دینے لگا تو اور زیادہ تیل ہے کہ جلدی سے ان کو خدر کرو خبیص کو جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل تھا وہ غرض آمید ہو گیا سبسہ اپنے نفس پر ہمیشہ غور کرتے رہا جائے ہیں جو عالم ہو موسیقی حفظوں ہو کوئی بھی ہو نیت دلس تردے کلیل عمل میں کثیر ہو جائے گا دلس امرو پوری دنیا ہمیں نام انمود کے رہے کوئی ثواب ملے الا Mil mechanic اللہ تعالیٰ یا حضار messi موسین کے اطلoi آپ پوڑن نے پر ہی موسائی اللہ میں نے انہوں سے کہا کہ اس کو جانی لکھئے ہیں حضرت نے خود پڑھایا آخراب کو اصلا تو بھائی صاحب کو پڑھا رہے تھے پھر میں جب میں اسے گیا تو میں بھی شریک ہو گیا یعنی اس کی بدگوئی اور بدکلامی سے میرے غصہ کے آگ میں تیری آگئی غصہ تو تھا ہی اب گالی دے لے گا تو اور تیری آگئی جس کی وجہ سے اللہ تعالی کے لیے جو عمل تھا وہ غرض آمید ہو گیا مجھے نفس شریک ہو گیا اس کے اندر کتاب کے سائے کے لیے یہی واقعہ کافی ہے تعلیم و تربیت کے لیے ہم لوگے تعلیم و تربیت تو اسی لیے ہیں اللہ چلتے جلاتے سو سارے کے عمر میں بھی اخلاح دے دے سستا ہے اللہ تعالی کے لیے جو عمل تھا وہ غرض آمید ہو گیا اب جو میں قطر کروں گا تو اس کو ایسے کہ مجھ کو یہ قطر کرنا چاہتا تو میں دیول میں قطر کر رہا ہوں پہلے یہ تھا کہ اللہ کی بے آدمی کیا ہے اس میں میں قطر کر رہا ہوں اب یہ کہ میری بے آدمی کیا ہے اس میں میں قطر کر رہا ہوں چھوڑ دیئے اور یہ بھی نے بقل حضرت کیا کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کو اُلٹ کے مار دے گئی ہے اور جب نفس کا دائیہ دائیہ ہوا تو پھر اُس کام میں اخلاص کہاں باپی رہا ہے جس کام میں اخلاص ہی نہ پائے جائے ایسے کام کو ترک ہی کر دیرا چاہیے احیاء علوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کمی فضور کلام نہ فرماتے تھے ایک دن دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کشتی آئی آتی ہوئی نظر آئی اُس پر کوئی مٹکے رکھے ہوئے تھے مٹکے ہوتے ہیں مردن میں اُس میں پانی ہوئی جائے کشتی والے سے پوچھ پڑے کہ اِس میں کیا ہے تو کشتی والے نے بڑی تیزی سے کہا کہ سلطان کی شراب جارہی بارشاہ کی شراب ہے اِس مٹکے میں ابھی تو تھے ہی اُس دوش میں لیا ہے کہا کہ سلطان کی شراب جارہی ہے کر لو جو کرنا ہو کرو ان بودھر نے کشتی والے سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اُسے کہا ڈھنڈا ہے کہا ذرا دیر کے لیے مجھے دے دو اُسے فوراں دے دیا ہے اُنہوں نے اُس سے ڈھنڈا لے کر ایک ایک مٹکے کو توڑنا شروع کیا یہاں تک کہ تیز میں سے ان تیز مٹکے توڑا لے شراب کی بودھر تھی اُس ہی کو ڈھنڈے سے اور ایک کو چھوڑ دیا بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی ان کو طرف کیا کہتے ہیں کہ نہائیتی جابر بادشاہ تھا لوہے کی کرسی پہ بیٹھ کر لوہے کا گل لے کر بیٹھتا تھا ان بودھر سے پوچھا کہ آپ نے ان مٹکوں کو کیوں توڑا شراب والا جوڑا ہے کیوں توڑا اُس نے کہا کہ آپ کو کسی موتشی کتوال بنایا ہے اُس نے بادشاہ نے آپ کو موتشی ایک کتوال کسی بنایا ہے کہا کہ جس نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے جس نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے یہ سنگا بادشاہ نے سر نیچا کر لی ہے ذرا دیر کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو کس جذبے نے اس پیر پر آمادہ کیا اس شراب کے مٹکوں کو اس دورہ تک کیا جذبہ پیدا ہوا فرمایا کہ مہت امیر المومنین کی خیر خواہید ہے امیر المومنین کی شراب تھی توڑ دیا تاکہ وہ شراب نہ پہنچے گی نہ وہ پییں گے تو گناہ سے بن جائیں گے اس لیے کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ امیر المومنین کی جانب کوئی موزی جانور مثلا ساپ یا بچھوچہ آ رہا ہے تو میرا پھر دیکھے کہ میں امیر المومنین کو بچاؤں یہ شراب جو ہے ساپ بچھوچہ میں بڑھ کر کہ مدر مدر ہے محلیک ہے اسی طرح میں نے جب یہ دیکھا کہ ایسی شاہ امیر المومنین کی طرف جا رہی ہے جس کے اجتے کامت میں سخت معاقضہ ہوگا امیر کا تو امیر المومنین کی خیرخواہی نے مجھے مجبور کیا کہ میں امیر المومنین کو اس سے بچا لوں اسی طرح دیا کہ تاکہ وہ شراب نہ پہنچے گی نہ وہ پییں گے نہ جو ذک میں جائیں گے یہ سنکہ وہ پھر سر نمو ہو گیا اور دیر تر سر جھکائے رکھا پھر اسے نے پوچھا کہ اچھا ایک بات اور مطلب یہ کہ جب توڑنا ہی تھا تو سارے مڑھ کے تیس تھے تیسوں توڑ دیتے یہ بھی اس تھے ایک چھوڑ کر دیا ایک کو کیوں چھوڑ دیا ان گودرو نے فرمایا کہ جب آم نے پوچھا ہی ہے تو بترانا ضروری ہے اچھی کتاب والا سنانے لگا کی نہیں میں کبھی نہیں سنانے تھا آج بھی ہوتا کیا آپ نے پسر کریں گے نہیں کریں دیر میں پسر ہی سے آئے میں کہاں سناؤ جب حضر نے نکل کیا ہے حضر نے صد ومت ہمیں نکل گئے ان گودرو نے فرمایا جب آم نے پوچھا ہی ہے تو بدران ضروری ہے وجہ یہ ہوئی کہ جب تک میں انتیس کو توڑتا رہا ہوں انتیس مٹکوں کو توڑتا رہا میرے قلب کی حضر نہا ہے تو امدت ہی ہے کہ بادشاہ کی کچھ ہو چونکہ نہ جائے تھے اس وقت توڑ رہا ہوں شراب بودھ پی اللہ اور نسوے مسلم کے جذبہ کابل اللہ کے لیے بودھ تھا کہ مٹکے جا رہے ہیں شراب کیا ہے شراب کے بادشاہ کیا جا رہے ہیں اور کل میں ایسی قوت محسوس کرتا تھا کہ ساری زمین سارے روئے زمین پر ساری ساری زمین شراب کے مٹکوں سے بھری ہوتی تو میں سب کو توڑ دیتا یہ کیا ہے لیکن جب تیسویں پہ پہنچا اب یہ بھی سننے کیا گیا جب تیسویں مٹکے پہ گیا کہ اس کو توڑ دوں تو نفس نے کچھ حصہ لے لیا یہ خیال کیا کہ تم نہیں انیمون کر کے باب میں ہوں کہ حاکم وقت کی بھی پرواہ نہیں کرتے بتا گیا ہے کی بھی رہا گیا ہے میں چھوڑ دیا ہوں اسے کام چھوڑ دیا ہوئی سے ہے نفس سننے لگے حضرت نے سب کتابیں ایسی لکھئے جو سننے یا سکتے نہیں کون سننے ہاں سننے لگا کہ مر میں کبھی نہیں سننے لیکن جب تیسویں پہ پہنچا تو نفس نے کچھ حصہ لے لیا اور یہ خیال آگیا کہ تم نہیں ریمون کر کے باب میں کس قدر جری ہو کہ حاکم وقت کی پرواہ بھی نہیں کرتے یہ آگئے دل میں کبرایا پر ایک خیال کا آنا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ تو نفسانیت آگئی للاہیت رخصت ہو گئی اسے اس کو چھوڑ دی نہیں قدر گیا ہے بادشاہ پر امبودور کی اس گفتگیو کا بہت اثر ظاہر ہے خلوص کی بات تھی جان کی اور ایمان کی بات تھی بہت خوش ہو گا اجھے کہا اچھا آج سے تم محتصیب ہو تم کو کتوار بنا رہا ہے انہوں نے فرمایا کہ ماں کیجئے آپ جب بنا سکتے ہیں تو منصب بھی لے سکتے ہیں تو ایسا منصب نہیں چاہتا کہ آج تو منصب کر کے ماغل ہو جاؤں ابھی کتاب رہی آتی ہے مطلع یہ پرائی بھی نہیں جاتی ہے اگر مجھ نہیں ہے اہم بات لہذا مجھے اس کی ضرور دیں یہ کہا کر وہاں سے چلے گئے فرما دیئے آپ جب بنا سکتے ہیں کہا کہ بھائی تمہیں بہت جھری آدمی ہوں تم کو میں کتوار بناتا ہوں آپ جب بنا سکتے ہیں تو یہ منصب لے بھی سکتے ہیں ایسا منصب مجھے نہیں چاہیے لہذا مجھے اس کی ضرور نہیں ہے یہ کہا کر وہاں سے چلے گئے اور جب تک وہ بادشاہ زندہ رہا اس شہر میں آئی ہی نہیں پھر وہ اصلاح کرے گا کہ تم ہو جا کتوار ہو جاؤ دیکھا آپ نے یہ حضرت فرما رہا ہے دیکھا آپ نے بودرگوں کو اور اللہ والوں کو ان کے اخلاص کی وجہ سے قلب میں ایک وزدانی کے پھر پیدا ہو جاتی ہے بدرگوں کو اور اللہ والوں کو ان کے اخلاص کے وجہ سے قلب میں ایک وزدانی کے پھر پیدا جاتی ہے کب کونسا کام کرنا چاہیے کب غصہ ہونا چاہیے کب غصہ نہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے خود ان کے دل میں ایک بھی دانی کا پیدا ہوتی ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے جس سے ان کو لیلہیت اور نفسانیت میں تمیز حاضر ہو جاتی ہے مجھے لوگوں کے رہنے سے سب سے برا فائدہ یہی ہے جس کی وجہ سے معصیت میں اور طاعت میں فرق محسوس ہونے لگے یہ طاعت ہے یہ معصیت حضرت کے حضرات ہیں جس سے ان کو لیلہیت اور نفسانیت میں تمیز حضر ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ جب اخلاص حاضر کرنا دوری ہے اور نفسانیت سے بجنا فرض ہے کہ پھر ہر مسلمان کو اس امتیاد کو سمجھنا چاہیے اور اپنے قلب میں پیدا کرنا چاہیے تاکہ اخلاص پر مسلمان تو ہوں جب اخلاص بھر اپنے مسلمانی ہی تھے جب منافق تھے لیکن حضر نے فرمایا کہ فلا اخرت پہندے کا منافق ہوں نکلو یہاں سے محسوس سے نکال دیا ہے سب منافق تو پھر ہر مسلمان کو اس امتیاد کو سمجھنا اور اپنے قلب میں پیدا کرنا چاہیے بھراد دین کے ہاں یہی کام کیا جاتا ہے اخلاص پیدا کرنا بھراد دین کے ہاں یہی کام ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ اخلاص پر بحث کرتے ہیں میں خود تھا فتح پر میں تمہار زمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے خانقہ کے ناری ہو وہ گئے تھے حضرت کے فتح پر دینے ہاتھ میں دالا جا جب واپس آنے لگے تھا ہم لوگ پہنچانے کے لئے آئے مسلمان ایک جگہ ملتی وہاں کہا وہ آئے مولانا میں ان کے ساتھ بچپن سے ہوں لیکن بچپن میں بھی یہی اخلاص کے بات اور آج میں وہ یہ بات سن کے آرہا ہوں اثر بات کا ہوگا ہے یعنی بچپن میں بھی یہ اخلاص کی بات کرتے تھے میں بچپن سے سننا ہوں اسی دمانے سے اخلاص ہی بات میں میں مہمہ شاہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا ہوں گزاردین کے یہی کام ہی ہوتا رہا ہے کیونکہ وہ اخلاص پر بحث کرتے ہیں آج بہت امدار بات ہے بچہ ہم سب لوگ کے لئے نصیحتنا ہم سب لوگ کے لئے اس کسی کے منامی بھی سنتے رہے ہیں تب اس کام کا ایک ہر چیز کا ایک میدان ہوتا ہے تو اس منمون کا میدان یہی ہے کم سب سرائی ہے تو امت کتا جا رہی ہے کدھر ہی بات اخلاقیوں مبتلا ان چیزوں کے بجے سے یہی ہے کچھ وضائب تو ہیں لیکن بات اخلاقیوں کا دورہ ہیدار دورہ کام ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ اخلاص پر بحث کرتے ہیں اور اپنے لوگوں میں اسی چیز کے پیدا کرنے کی کوشی کرتا ہے کہ اخلاص آجائے اللہ ہم سب لوگ کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہیں اس کے لئے ہم تو سختی کرتے تھے ہم تو داماد تھے لیکن اس معاملے میں کوئی ریایت نہیں تھی کوئی ریایت نہیں تھی کوئی ریایت نہیں جو تو وہی چیز ہے وہ کتے ہی تھے اپنے لوگوں میں اسی چیز کے پیدا کرنے کی کوششی کرتے ہیں اس کی ضرورت سے تو آپ کو بھی ارکار نہیں یہ بحث ہونی چاہیئے اس لئے آپ نے دیکھا اس عابد ناپاسہ کے بعد تاعت و عبادت کی کمی نہیں تھی کمی تھی وہ اخلاص کی تھی پورا واقعہ ہے نا بگڑ گیا تھوڑی دیر میں بہت بہت عابد تھا لیکن کوئی بات ہوئی سب بہت تفصیل سے کر لیکن اس کی عبادت کام نہیں آئی اس کا اخلاص نہ رہنا عبادت کو بھی برباد کر دیا آپ نے دیکھا کہ اس عابد ناپاسہ عابد نہیں کر رہا ہے ناپاسہ اس کے ساتھ لگا رہا ہے عابد مخلص نہیں کر رہا ہے عابد متقی نہیں کر رہا ہے عابد ناپاسہ کر رہا ہے دیکھا کہ اس عابد ناپاسہ تاعت و عبادت کی کمی نہیں ہے کمی جو تھی وہ اخلاص کی تھی تباہ کر دیا ایک ساتھ لیئی آئی میری آئی بہت ہمتے ہیں یہ آگے ہیں پھر آگے ہی مباشر پھر بات ہاری اگر رکھا باقیہ بیرہ جائے ملک راہو جاہتا لکھ رہے جو گئی بہت ملک راہو جاہتا لکھ رہے جو گئی بہت ملک راہو جاہتا لکھ رہے جو گئی بہت حضرت نے واض بند کر دیا لوگوں کو افسوس ہوا کہ آج ہی تو موقع تھا کہ مولی صاحب آ گئے ہیں منتقی حضرت کی تقریر کنیاز پادرانہ انداز ہو رہی تھی سنتے تو سمجھ لیتے کہ یہ مولی لوگ بھی یہ سب تقریریں جانتے ہیں کاش حضرت سلسلے تقریر جاری رکھتے تو مولی صاحب یعنی وہ جو ملتی تھے مولی صاحب کو بھی کچھ سننے کا موقع میں جاتا یہاں تھا کہ کسی نے ہمت کر کے حضرت دیوباندی سے بھی اس کا ذکر کر دیا حضرت نے صاحب فرمایا کہ بھائی یہی خیال تو مجھے بھی آیا تھا آج اچھا ہے موقع انہوں رامپور کے امون تکیتے اچھا انہوں کو سنانا ہے مجھے بھی یہ خیال ہے آیا تھا لیکن اسے خیال کی وجہ سے چھوڑ دیا میں نہیں بھیار گئے بہت سناتے رہتے تھے مجلس میں حضرت اس کو کسی نے ہمت کر کے حضرت دیوباندی سے بھی اس کا ذکر کر دیا حضرت نے صاحب فرمایا کہ بھائی یہی خیال تو مجھے بھی ہوا تھا اس لیے میں نے تقریب بند کر دی کہ اب تو یہ تقریب اللہ کے لیے نہیں ہوگی یہ اپنی تقریب اپنے لیاقت کو جتلانے کے لیے ہوگی دوسروں کو کچھ کہنے سننے کے بجائے ہر وقت یہ حضرت اپنا ہی محاسبہ کرتے رہتے ہیں آخر بطور خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہی عیوب پر نظر کرے دوسروں کو حقیر و ضلیل اور اپنے سے کم تر سمجھنا نہاید بلی بات ہے اور جس وقت انسان کے پیش نظر اپنے عیوب نہیں ہوتے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر کرتا ہے اپنے عیوب کرتا ہے لیکن جب اپنے معائب سامنے آتے ہیں عیوب سامنے آتے ہیں تو پھر دوسروں کی تحقید قلب سے نکل جاتی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے کو عیبدار سمجھو امراض سے مریض سمجھو مریض کا باتنی امراض کا مریض سمجھو اور اوپا لیکن کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اوپا موتریس تھے لیکن جو آگ کھوڑی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے و روپ پایا ہے اسی مضمون کو مانا محمد صاحب نے اپنے شیر میں اس طرح وعدے فرمایا ہے کھل گئی جفچہ چشمیں بسویرات کھل گئی جفچہ چشمیں بسویرات اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم جب تک یہ آنانیت اسی وقت ترہتی ہے جب آپ نے کو نہیں پہنچا آتا جب سمجھ جا کہ ہم کیا ہیں تو پھر اٹھلا ہو جاتا ہے پس پہ جاتا ہے اسی بہت دل پرماد ہے کھل گئی جفچہ چشمیں بسویرات محمد صاحب سے کھل گئی جفچہ چشمیں بسویرات اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دیں اس کو عمل کی توفیق دیں اپنی لزا سے اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشارف فرمائیں ربنا تقبل مننا انکان تصمیلین برحمت کیا ارحمت راہمین برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی